یہ جو دنیا میں تُو نے پیغ باغ آباد کیا یہ کہلو عالی شان مکان بنایا اللہ خوش رکھے شادو آباد رکھے بناو اللہ نے تمہیں توفیق دیرست حلال خوب کماؤ مگر یاد رکھو تیرا یہ باغ خاموش ہو جائے گا جن کی آوازیں سنے بغیر تجھے نید نہیں آتی جن کے پاس بیٹھے بغیر تجھے قرار نہیں آتا وہ تیری قبروں پہ جائیں گے نہیں جائیں گے اس بات کی کیا گارنٹی ہے کتنے ماں باپ ہیں میرے بھائیوں وہ قبروں میں جا کے سو گئے اپنی اولاد کے لیے منتظر رہتے ہیں جو میرات کو فاتحہ پڑھنے آئیں گے اس مرتبہ نہیں آئے تو اگلی دفعیں گے اتنی بے مروت اور اتنی بے وفا دنیا ہے جو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ نہیں جا سکتے وہ دنیا کے ساتھ وفا کیا کر سکتے ہیں میرے ساتھیوں اس لیے میں تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ قبر کا انتظام ابھی کر کے جاؤ یار تمہارے جیتے جیتے اولاد وفا نہیں کر رہی بعد مرنے کے کیا وفا کرے گی تمہارے ساتھ اپنے لیے ابھی سے آخرت کا زقیرہ کرو ایسا نہ ہو کہ قبر میں گئے وہ تم منتظر رہے کہ بیٹا اس جمعرات کو تو آ کے فاتحہ پڑھ دے مسجد بن رہی ہے اس حال سواب کے لیے مسجد میں تعاون کر دے غریب بیٹیوں کو سہارا دے دے یتیموں کے سروں پہ دست شفقت رکھ دے ہماری طرف سے حجے بدل کر دے تمہاری روحیں تنفتی رہیں اور بیٹا ایسا کہ اسے یاد صرف شب برات کو آئے تمہاری اس کے علاوہ یاد نہ آئے وہ شب برات کو بھی صرف برائے رسم یاد آئے اس کے علاوہ یاد نہ آئے اولاد تو وہ ہے جو ہر دن قرآن پڑھے تو اپنے ماں باپ کو حصال سواب کریں میں بعض بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اپنی اولاد پہ بڑا فقر کرتے ہیں ہمارا بیٹا بڑا ہینسوم ہے اس کے ہیر اسٹائل دیکھو آپ اس کی رنگت دیکھو اس کا کلر دیکھو اور اس کی فیشن دیکھو اس کا مرڈرن ہونا دیکھو ارے بے وقوف انسان اپنے بیٹوں پہ اتراتے ہو فیشن پہ اتراتے ہو قبر کا انجام دیکھو ایسی اولاد کا کیا فائدہ جو بعد مرنے کے تری قبر پہ جا کے فاتحہ نہ پڑھ سکے اولاد وہ ہیں جو دنیا کا کاروبار بھی کرے مالی اتبار سے بھی مضبوط ہو اور جب تُو مر جائے تو روزانہ قرآن پڑھ کے تیری روح کو سواب پھو چکوے چکوے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکے علا حضرت حضرت اللہ مولانا توسیف رضا مزبائی سائف ٹیولا نعرے تکبیر نعرے تکبیر روحوں کو پتا رہتا ہمیں ہمارے گھر پہ کیا ہو رہا اگر تم یاد نہیں کرو گے انہیں ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی اور اس بات کو یاد رکھو ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کے چہے چہے ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کے چہے چہے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا میرے ساتھ پڑھیں ذرا زور سے سبحان اللہ اور یہ شیر یہ شیر دیکھو اطلسو کم خواب کی پو شاک پہ نازانہ ہو اطلسو کم خواب کی پو شاک پہ نازانہ ہو تو ایک لاکھ کی گھڑی پہنتا ہے جنابے والا تیرا اندازی الگ ہے تو مرسٹیز گاڑیوں میں سفر کرتا اللہ توفیق دیکھ کر مگر یاد رکھ گھمن کے شکار مت ہو جانا اطلسو کم خواب کی پو شاک پہ نازانہ ہو اطلسو کم خواب کی پو شاک پہ نازانہ ہو اپنے آپ کو کسی سے عرف و حالہ مت سمجھنا ورنہ اس بات کو ذہن میں رکھنا جب تو دنیا سے جائے گا نہ ایک لاکھ کی گھڑی لے کے جائے گا نہ دولانگ کا موبائل ساتھ لے کر کے جائے گا اپنے ساتھ باپ کی جائے داز سے کچھ بھی لے کے نہیں جائے گا اور قوم کی ماں بہن بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں تم بھی اپنے ساتھ زیور لے کر کے نہیں جاؤ گی اپنے پہناوے لے کر کے نہیں جاؤ گی میں ماں بہن بیٹیوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو اپنے شوہروں کی آمد کو دیکھو اگر وہ جس اعتبار سے آمد ہے اس اعتبار سے اس سے ڈیمانڈ کرو ایسا نہ ہو کہ تمہاری ڈیمانڈ کی وجہ سے وہ رستے حرام کی طرح بھاگنے لگے ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے اچھا گھر وہ ہے جہاں بیوی کے لبوں پہ بھی مسکراہت کے گلاب کھلتے رہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کو دعائیں دیتا رہے اور شوہروں تم سے بھی کہتا ہوں ایسا بھی نہ ہو کہ تم اپنے لیے تو خوب خرچہ کر رہے ہو مگر اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جیسا کھاتے ہو ویسا اپنی بیوی کو کھلاو جیسا پہنتے ہو ویسا ہی اپنی بیوی کو بھی پہناو ورنہ کفن کے علاوہ کچھ نہیں جائے گا مسئلہ شریح ہے کہ اگر عورت ہے تو کفن کے پانچ کپڑے اور مرد ہے تو کفن کے تین کپڑے یہ کل احساس آپ کا گیا ساتھ اس کے علاوہ کچھ نہیں جاتا کوئی بھی ہو چاہیں کسے باشت کجاباشت کہیں کا بھی ہو بس یہی ساتھ جائے گا اطلس و کم خواب کی پو شاک پہ نازان ہو اطلس و کم خواب کی پو شاک پہ نازان ہو اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جا میں چاہتا ہوں پورا مجمع اس شیر کو ذرا میرے ساتھ پڑھ لے اطلس و کم خواب کی پو شاک پہ نازان ہو اطلس و کم خواب کی پو شاک پہ نازان ہو اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا اللہ اللہ کفن کے علاوہ کس ساتھ جانے والا نہیں نہ زیور عورتوں کے ساتھ جائے گا نہ گاڑیاں مردوں کے ساتھ جائیں گی نہ مکان نہ جائے دار اللہ خوب دے تمہیں خوب کماؤ مگر یاد رکھو کمانے کے لیے غلط راستہ اتیار مت کرنا کسی کا گلانا دبانا کسی کو نہیں ستانا کسی کو تکلیف مت پہنچانا ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے اگر تم نے کسی کو پریشان کیا کسی کو ناحق ستایا کسی کی زمین پہ ناحق قفضہ کر لیا تو حدیث شریف سنتے چلو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کی زمین ایک بالشت دیکھو ایک بالشت اتنی ہوتی ہے ایک بالشت اگر کوئی کسی کی ناحق زمین دبائے گا تو قیامت کے دن اس کی گردن میں ساتوں زمین کو توک بنا کے ڈال دیا جائے گا اندازہ لگاؤ کس کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے یار قارون خزانہ لے کے نہ گیا شداد اپنی جنت لے کے نہ گیا لے کے جانا تو دور کی باتیں اسے دوک دیکھنے کا بھی موقع نہ مل پایا فیرون ختم ہو گیا بڑے بڑے دوک ختم ہو گئے نام و نشان مٹ گئے ان کے یار ان کی شکلیں نہیں پہچاننے میں آئیں گی انہیں تو چھوڑو اپنے قبرستانوں میں جا کر کے دیکھو ایسے لوگ دفن ہیں وہاں جن کے کرتوں پہ مکھیا نہیں بیٹھتی تھی جو اپنے سامنے غریب آدمی کو بیٹھنا گوارہ نہیں کرتے تھے جو رکشہ چلانے والوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے جو مزدور و دھاری لگانے والوں کا خون خون اور پسینہ چوستے تھے جو کمزور بیواؤں کی بددوائیں لیتے تھے آج جا کے دیکھ لو قبروں میں یار شکلیں تو دور کی بات ہے ان کی ہڈیاں نہیں ملیں گی تمہیں دھر الگ ہو گئے سر الگ ہو گیا نام و نشان مٹ گئے میرے ساتھیوں ختم ہو گیا ذکر لیکن جو خدا والے تھے جنہوں نے اپنی زندگی حضور کے نام پہ قربان کر دی جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو تم نے تاج شریعہ کا جنازہ دیکھا ہوگا اوہ میرے بھائیو تم نے اللہ والوں کے جنازے دیکھے ہوں گے آٹھ سو سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا غریب نوال کئی بھی دلوں پہ حکومت کر رہے تھے آج بھی دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں بہت یہ ہے کہ جو راجے مہاراجے چاہے وہ میں اپنے کوئی بات بھی کرتا ہوں مغل شاہ سکوں کی بھی بات کرتا ہوں جو صرف دنیا کے لیے جیتے رہے ان کی قبروں کا تمہیں پتہ نہیں ہوگا لیکن غریب نواز کے مزار کے بارے میں شہباس پرے کے بچوں سے پوچھ لو وہ بھی مسکرہ کے صرف اجمیر نہیں کہے گا اجمیر شریف کہے گا بے شک سبحان اللہ سابیر پاک کا آستانہ پوچھو تو ذرا سا بچہ شہباس پرہ میں پوچھ لو ماں بہن بیٹیاں ہوں یا چھوٹے بچے ہوں اس سے پوچھو کہ بیٹا بتاؤ سابیر پاک کا آستانہ کہا ہے مسکرہ کے کہے گا کلیر شریف میں ہے اس سے پوچھو بیٹا مخدوم پاک کو جانتے ہو مخدوم سمنانی کو بتاؤ بیٹا ان کا آستانہ کیا کہا ہے وہ بچہ جس نے ابھی آپ کا مرادباد آس پاس دیکھ لیا ہوگا جس نے اکبر پرزلا نہیں دیکھا اس نے لکھنوں کا صرف نام سنا ہے مگر وہ بچہ بھی اس قصبے کا نام جب لے گا تو کچھوچا نہیں کہے گا کچھوچا شریف کہے گا یہ کیسے شہرتیں ملی ہیں اس سے اگر پوچھو اے بیٹا تو تاج الفہول کو جانتا ہے کہاں کے تھے آپ وہ بچہ کہے گا بدائیوں شریف کے تھے مفتی رشاہ صاحب کو جانتا ہے کہا رامپور کے تھے اے بیٹا چھا یہ بتا امام احمد رضا حضرت کو جانتا ہے مسکر آکے کہے گا بریلی شریف کے تھے اے لوگو یہ شہرتیں کیسے ملتی ہیں تو مصروں میں سمجھو دامن مصطفیٰ سے جو لپتا یگانہ ہو گیا یار جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا بے شک بے شک سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت جلسِ عیسیٰ لِسَبَاب حضرت اللہ مولانا مولانا توصیف صاحب کی بلا نعرے تکبیر نعرے رسالت بولو بات غلط تو نہیں ہے میری زور سے بولو ہنچا بولو ہے کیوں نہیں کیوں مشہور ہوئے بتاؤ جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لا جوا مطلب اتنا اچھا ٹائم ہے اور ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں مگر بولتے بھی رہو ذرا تاکہ سواب میں اضافہ ہوتا رہے بولو زور سے سبحان اللہ یہ سبحان اللہ بھی اللہ کی تعریف ہے جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لا جواب ہو گئے جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لا جواب ہو گئے مصطفیٰ کے پاؤں چوم کہے زرعہ فتابو بے شک بے شک سبحان اللہ اب یہ اپنے سنبل کے اجمل علماء کون نہیں جانتا بتاؤ مفتی آزم راجستان حضرت مفتی اشفاق علیہ رحمہ کون نہیں جانتا آپ راجستان کے چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں چلے جاؤ ویلیج میں جب بتاتا ہوں کہ میں سنبل سے آئے ہوں تو اگدم ارے بہت رسپیکٹ دیتا حضرت کی وجہ سے چونکہ حضرت کا رشتہ سنبل سے تھا تو یہ کس وجہ سے قدر ہوئی بتاؤ مجھے بولو کس وجہ سے قدر ہوئی اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی حضور کے نام کر دی ذرا مچھل کے بولو کس کے نام کر دی اور سیئے صاحب تاج الشریعہ نے کیا خوبصورت بات کہی نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جی نہ مرنا ہے سب کچھ بے شک بچھے مجھے بولو جی نہ مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے عوضہ سے بولو جی نہ مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جی نہ مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے یار بات یہی ہے کہ کم از کم اتنا تو کرو جو روزانہ زیادہ یاد نہیں کرتے تو ایک دو مرتبہ جب شیطان تم سے کہے کہ یار مال ہونا چاہیے چاہے نمبر دو کہو تو آنکھیں بند کر کے کہو نہیں یار دنیا میں پکڑ ہو نہ ہو مگر موت تو آنی ہے جس دن ہم اور آپ پیدا ہوئے تھے نا اسی دن کان میں موت کہہ گئی تھی انتظار کرنا آنگی ضرور بے شکر بولو سور سے بولو یہ جو ایسے لوگ مر جاتے ہیں جن کے پاس پتہ ہی نہیں کتنی دولت ہے کیا وہ یہ چاہتے ہوں گے موت آئے ہمیں غفران بھائی چاہتے ہوں گے وہ اگر چاہتے تو وہ علاج کرانے کے لیے نیوارک جاتے واشنگٹن جاتے لندن جاتے یورپ جاتے افریقہ جاتے جہاں بھی پتہ چلے جاتے مگر قرآن کہتا ہے بھاگ لے کہیں پر بھی آئے گی تو پنجے میں موت لے کے جائے گی ساتھ نہیں آئے گی تو نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے وقت ہے تھیرا تدبیر ہے علاج کر کوئی بات نہیں ہے مگر آئے گی تو پھر ابھی وہ ہم پڑھ رہے تھے کہ کچھ ایسی بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ کچھ بوڈیز کو برف میں پیک کر کے رکھا گیا ہے کہ اس طرح کیا کہ حالات ہوئے تو ہم انہیں دوبارہ سے زندہ کر لیں گے ان میں سے سیکھڑو تو مر گئے دو چار اور رہے نمبر ان کا بھی آ جائے گا تو میں نے کہا تم بھی برف میں جا کے پیک ہو جی ابھی موت کا علاج تلاش کر رہے ہو بے وقوف ہو ابھی یہ لوجک کے بھی خلاف ہے جس کی ابتداء ہے اس کی انتہا بھی ہے سائیکلوجیکل بات ہے لوجیکل بات ہے جس کی آغاز ہوگا انجام بھی ہوگا وہ تو ایک ہی ہستی ہے بس جس کی نہ ابتداء ہے نہ بولو جس کی نہ ابتداء ہے نہ وہ تو بس ایک ہی ذات ہے میرے اللہ اس کی علاوہ عمر آپ کو ہو سکتا ہے مطلب پہلے کی عمتوں میں قوم عاد میں بڑی بڑی لمبی عمریں ہوتی تھی اور بھی عمتوں میں چار سو سال تک ایک ایک ہزار سال تک عمریں ہوتی تھی وہ پچاس ساٹھ سال کے بعد تو جوانی کے دور میں آتے تھے وہ یہ کہتے تھے ہم کیسے مریں گے اس زمانے کے نبیوں نے سمجھایا تم بھی مرو گے جاؤ گے تو کہا دنیا میں زمین پہ ہی تو مریں گے ہم زمین پہ رہیں گے نہیں پہاڑوں میں جا کے گفاؤں میں جا کر کہ اپنے مکان بنا لیے کہ پہاڑ تو مضبوط ہوتے ہیں سٹرونگ ہوتے ہیں پہاڑ زلزلہ بھی آئے تو پہاڑوں پہ کیا اثر پڑتا ہے زمین ہلتی ہے لو اب ہم وہاں جا کر کے رہیں گے مگر جب قہر خداوندی نازل ہوا نا تو میولدیت کے ختم ہو گئے تھے ایسے پڑے تھے راستے پہ جیسے وہ درختوں کی شاکیں پڑی ہوتی ہیں ابھی موت کا علاج تلاش کرنے والے موت سے بتنے کی کوشش نہ کر عذابِ قبر سے بچنے کی کوشش کر جو ہو ہی نہیں سکتا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا جو ہو سکتا اس کے بارے میں سوچ موت سے تو بچ ہی نہیں سکتا کوشش یہ کر کے عذابِ قبر سے کیسے بچوں ذرا اونچا بولو اونچا بولو عذابِ قبر سے کیسے بچوں اندھیرہ گھر اکیلی جانے دمگو تہا دلو کتا اندھیرہ گھر اکیلی جانے دمگو تہا دلو کتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے اللہ اللہ قبر کا اندھیرہ یاد کیا کرو تنہائیات کیا کرو اپنے وہاں پہ لائٹ آف ہو جائے دیکھو نیند نہیں آتی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں بڑا سا مکان ہو حالانکہ مارول بھی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ انویٹر بھی لگا ہوا ہے مگر کسی وجہ سے ریچارج نہیں تھا کسی وجہ سے ڈاؤن تھا تو دیکھو آپ کروٹیں بدلتے رہے خوف تاری ہوتا ہے اب اس قبر کی تنہائی کے بارے میں سوچو جناہ جہاں پر نہ ماں ہے نہ بھائی نہ بیٹا کوئی بھی نہیں آپ تنہیں تنہا ہیں وہ دوست بھی نہیں جو تمہیں شراب پینے کے لیے لے جاتا تو وہ دوست بھی تمہارے ساتھ جاتا نہیں ارے یار تمہاری ماں تک نہیں جاتی باپ نہیں جاتا بھائی نہیں حالانکہ غم تو سب کو ہوتا ہے بلا شبہ روتے رہ جاتے ہیں مگر دیکھو اگر امام ذرا سی دعا لمبی کر دے تو رشتہ داروں کو بھی ناگوار ہوتا ہے کہ یہ مردبات سے دفن میں آئے ہیں یہ رامپور سے آئے ہیں یہ فلان جگہ سے آئے ہیں بھے جلدی سے دعا کرو سب کو اپنے اپنے گھر جانا ٹھیک ہے آپ کی اپنی سوچ ہے تیری قبر پہ تو وہ زیادہ دیر رکنے تک کو تیار نہیں تیری لاز سے انہیں وحشت ہوتی ہے اکیلے میں تیرے پاتھ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں رات کی تنہائی میں رات کے بارہ بجے تیری قبر پہ آتے ہوئے ڈریں گے اسی قبر میں تجھے رہنا اسی قبر کے بارے میں آلہ حضرت بار بار کہتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جانے دم گھو تہا دلو کا تہا اندھیرا گھر اکیلی جانے دم گھو تہا دلو کا تہا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے ادرتے ہیں چاند ڈھلٹی چاند نہیں جو ہو سکے کر لے اندھیرا پاگ آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے موت کو یاد رکھو یہ سوچو کہ مرنا ہے وہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر رب تو دیکھ رہا ہے ذرا اونچہ بولو زور سے بولو حضرت نین تو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو جو بھائی ہمارے کھڑے انہیں نین تو نہیں آ رہی ہے بھئی اللہ خوش رکھے جزائے خیر عطا فرمائے حضرت عمر ایک سفر پہ تھے کہاں تھے بولو اونچہ پریسیڈنٹ تھے آپ وہ کتنی زمین تھی آپ کے قفزے میں پتا ہے بارہ لاکھ مربہ میل اُس زمانے کے آبادی کے اعتبار سے تقریباً آدھی دنیا اور اکیلے سفر ایک خادم رہتا تھا بس ایک نوکر اور آپ سفر کرتے تھے آدھی دنیا کا حکمران ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھتے تھے حضرت عمر مگر درے کا دب دبا اتنا تھا کہ قیسر روم کے ماتے پہ پسینہ آ جاتا تھا نام سن کے ذرا بولو زور سے سبحان اللہ اور نام میں آج بھی اتنا اثر ہے کہ جن بچوں کو خواب کی پریشانی ہوتی ہے صحت متاثر ہوتی ہے باوزو سویا کریں سینے پہ یا عمر لکھ لیں انشاءاللہ کسی نسخے کی ضرورت ہی نہیں ہے سبحان اللہ بے سبحان اللہ باور ان کے نام میں ہے شیطان آپ کو دیکھ لیتا تھا تو دور سے بھاگ جاتا تھا عمر آ رہے ہیں خدا کی قسم ایسا دب دبا اللہ نے دیا اللہ رہے یہ شان یہ شوقت عمر کی ہے باطل لرز رہا ہے یہ حیبت عمر کی ہے ایسی شان تھی حضرت عمر کی کیا دب دبا دیا تھا اللہ نے چھوٹی چٹائی تھی بس وہ اسی پہ لیٹنا وہ جب سوتے تھے تو وہ پتھر رکھ لیتے تھے وہی عمر سفر کر رہے ہیں تو جو نوکر ساتھ رہتا تھا نا جب وہ اس زمانے میں تو گھوڑے اور اونٹ اور اوٹنیوں کی سواری ہوتی تھی تو اس سے کہتے تھے کہ بھئی کچھ دور تو میں بیٹھوں گا تو نکیل پکڑنا اور کچھ دور ایسا کرنا تو بیٹھ جانا میں نکیل پکڑوں گا تو وہ نوکر کہتا تھا حضور آپ ہمارے امیر المنین آپ ہمارے بادشاہ ہیں آپ نکیل پکڑتا ہوئے اچھے لگیں گے کہا میں دنیا کو نہیں دیکھتا ہوں انصاف کو دیکھتا ہوں بے شک بے شک صبح خدا کے فرم مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے دنیا کی پرواہ ہونی نہیں چاہیئے آج کل ہمارے مسلم سماج میں بھی نے دنیا کی بہت پرواہ ہے بہت پرواہ ہے بہت پوچھو مدبس جو دنیا میں چلا اسے چلایا جاؤ وہ غلط ہے کیا ہے کیا نہیں بچھلایا جاؤ ایک صحابی ایک جگہ پہنچے وہاں پہ دسترخوان پہ کھانے کا رواج نہیں تھا بلکہ دسترخوان انہیں دسترخوان بچھا کے وہ لوگ کھا تو لیتے تھے مگر دسترخوان پہ اگر کوئی لقمہ گر گیا یا چاول کا دانہ گر گیا تو اسے اٹھا کے کھانے کو بہت برا سمجھتے تھے تو وہ صحابی جب وہاں پہنچے تو کچھ نئے نئے مسلمان تھے وہاں پر تابعین کہلو وہ کھانا ساتھ کھا رہے تھے تو وہ لقمہ کھانے چاول کے دانے یا کھانے کا لقمہ گرہ تو انہوں نے اٹھا لیا تو وہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا حضور یہاں اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ کی سنت کو دیکھ رہا ہوں بے شک بے شک سبحان اللہ یا میں ان کو دیکھوں یا حضور کی سنت کو دیکھوں اے لے سمجھنے سمجھنے دو ہم تو حضور کے طریقے کو اپنائیں گے اللہ اکبر سوچو ذرا حضرت عمر نے کہا نہیں بھئی ہم تو وہ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے جہاں بکریوں کا چرواہ بکریوں کو چرا رہا تھا کھانے کا وقتہ بھوک کی حاجت تھی تو حضرت عمر نے اس کو آواز دی بکری کے چرواہ وہ مسلمان تھا بلا لیا نام پوچھا کہ حضرت یہ نام ہے کیا کرتے ہو کہ حضور بکرییں چراتا ہوں اسی سے گزر بسر ہوتی ہے اللہ اکبر یار وہ کیسے لوگ تھے سبحان اللہ بولہ زور سے سبحان حضرت عمر نے کہا ہم لوگ مسافر ہیں اور ایسا کرو تم ہم دونوں کے حساب سے بکریوں کے تھنوں سے دودھ نکال دو اس کی جو عجرت ہوگی ہم آپ کو دے دیں گے یعنی اس کی جو قیمت ہوگی ہم آپ کو دے دیں گے اس نے کہا نہیں یہ نہیں کر سکتا کہ کیوں نہیں کر سکتے کہ حضور میں بکریوں کو چرانے پر رکھا گیا ہوں نو کر ہوں مالک نہیں ہوں اور مجھے اتنے تک کی اجازت ہے جتنی میری ضرورت ہے اگر میں آپ کو دے دوں گا یہ تو یہ تو امانت میں خیانت ہو جائے گی آئے 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 حضرت عمر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگے بولو نا یار سبحانہ تمہارا دوری الگ تھا ایسے نہ تھے جیسے آج ہو گئے ہم آج تو موقع لگے تو لوگ مکان کے مکان غیب کر دیں آج تو موقع لگے تو لوگ لاکھوں کی بات کر رہے ہو اگر ان کا موقع لگ جائے تو پتا یہ چلے کہ سبھی کچھ لے کے ختم ہو گئے صحیح بتا رہا ہوں اپنام و نشان آج کا اتنا کرپٹیڈ مشلمان ہو گیا دوسروں کو مت کہو کچھ بھی میں یہ کہتا ہوں اپنا محاسبہ کرو جس دن تم صدر جاؤ گے وہ ایک شیر میں پڑھتا ہوں ذہن سے نکلا شولہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تم محمد کا وفادار بنے گا بے شک بے شک سبحان اللہ کسی کو مت دوش دو ہم ہی برے ہیں اسی لیے یہ برے دن ہیں ہم برے ہیں ہم اتنے برے ہیں کہ ستر ستر سال اسی اسی سال کے ہو گئے مگر نمازوں کا تلفظ درست نہیں کر سکے بینک کے ایکاؤنٹ کا نمبر یاد ہے موبائل کا پاسوٹ یاد ہے جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں صرف بوڑوں سے نہیں کہہ رہا ہوں کونسی ٹیم میں کتنے پلیئر ہیں کتنوں نے سنیاس لے لیا کتنے آنے والے ہیں کونسی فلم ریلیز ہونے والی ہے کون کب کیا ہے کیسے ہے پوری ڈیڈیل پوچھ لو ہمارے جوان سے مگر اسے نماز میں کتنے شرائط ہیں نماز میں کتنے فرائز ہیں نماز میں کتنے واجبات ہیں اس بات کا پتہ نہیں اوروں کو تو چھوڑو وہ میں نے سنا کسی قبر پہ بیٹھنے والے پتہ نہیں کہاں کہتے حالانکہ مجاویر جو ہوتے ہیں صحیح معنی وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ مزار کی خدمت کرتے ہیں غریبوں کی ان کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ان کے نام پہ وہ میں نے منیٹ پہ دیکھا وہ پوچھ رہا ان سے وہاں جو بیٹھ کر کے قوم کو لٹے 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 رہے وہ پترکار کوئی پہنچ گیا ان سے پوچھا بھئی بتاؤ وہ سناو سنا سناو سبحانک اللہمہ و بحمدکہ تو وہ اسے سنائی نہیں گئی بتا اب تو وہاں بیٹھا ہے جاہل پہلے جا کے مدرسے میں پڑھو اور ایسے ہی لوگ مدرسوں کی برائیاں کرتے ہیں علماء کی برائیاں کرتے ہیں چونکہ یہ جانتے ہیں کہ قوم میں علم پھیٹے بھیلے گا تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی اب دکانیں چلانے کے لیے حضور کی شریعت کو چیلنج کرتے ہو شرم نہیں آتی ہے تمہیں حضور کی شریعت کو تم مٹاؤ گے ارے یہ علماء اگر نہیں بھی بولیں گے تو اللہ تعالی ان کو بھی ختم کر دے گا اگر حق کے لیے نہیں بولیں گے اس کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے یاد رکھنا ہم سب اس کے دین کے محتاج ہیں خدا کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے بے شرق بے شرق اللہ اور پیدا کر دے گا اپنے دین کی ترویہ جو اشارت کے لیے ایسے ایسے لوگ بتاؤ مطلب وہاں بیٹھ کے قوم کو لوٹ رہے ہیں اور نماز تک یاد نہیں ہے انہیں نماز کا تلفز یاد نہیں نماز کے شرائط یاد نہیں یہ نہیں پتا کہ کون سے کام کو چھوڑنے سے سجدے سہب ہوتا ہے اور کون سے کونسا رکن ایسا ہے کہ جس کو چھوڑ دیں تو سجدے سہب سے بھی نماز نہیں ہو پاتی تلفز درست نہیں ہو پاتا زندگی بھر بکریوں کا چرواحہ ہے کوئی مولانا نہیں ہے وہ بکریوں کا جنگل میں بکریوں کا چرواحہ اور وہ کتنا دیندار متقی پرہیزگار ہے کہ خلیفہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے کہ نئی صاحب میں آپ کو نہیں دے سکتا بکریوں کے تھن سے دودھ نکال کے اس لیے کہ یہ آمانت میں خیانت ہوگی تو حضرت عمر نے مسکرا کے اپنے ساتھی یعنی نوکر سے کہا دیکھ رہے ہو کیا شان ہے سبحان اللہ یہ میرے نبی کا غلام ہے اس کے بعد امتحان وہ بات الگ میں جا کر کہیں امتحان لینے کے لیے عمر کہتے ہیں میں نے اس کا امتحان لیا اور میں نے کہا یار تیرا مالک جو ہے جو بکریوں کا مالک ہے کہ آس پاس میں ہے کہیں پر کہ نہیں آس پاس میں تو نہیں ہے وہ تو حضرت بستی میں رہتا کہ یار بستی میں رہتا ہے تو اس کو کیا پتا تو ڈبل قیمت لے لے تو بکریوں کے تھن سے دودھ نکال کے دے دے ہم تجھے ڈبل قیمت دے دیں گے آئے آئے جلال میں کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہو کہ وہ بستی میں رہتا ہے کیا میں اس کے در کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں ارے وہ دیکھے نہ دیکھے مگر وہ تو دیکھ رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا بے شک بے شک سبحان اللہ مجھے پکریوں کے مالک کا ڈر نہیں ہے مجھے اپنے خالق کا ڈر ہے جو راتوں کی تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں بھی دیکھتا ہے پڑھیں اس کی حمد و سنا میں سارے لوگ میرے ساتھ پڑھیں یہ ماشاءاللہ کمیٹی کے افراد ہمارے دو سلیم ہیں ایک سالیم ہیں ماشاءاللہ اور جنید وغیرہ سارے حضرات ہمارے فرمان عزیزم اور خوش رکھے ہمارے عمران بھائی بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ آزم بھائی وغیرہ آپ تمامی حضرات اور اہل سٹیج بھی پڑھیں آپ نے بہت سنا ہوگا میں نے پڑھا بھی ہے بہت اف سے دس پندرہ سال پہلے پڑھا کرتا تھا وہ بچے بہت فرمائش کر رہے تھے تو میں پڑھتا ہوں آپ سارے لوگ پڑھیں یہ زمین آزمہ چاند تاروں میں تو ہے مسیبت زدوں غم کے ماروں میں تو جس طرف دیکھی یہ بس نظر آہے تو تیرا جلوہ خدا پھیل ہے چار سو پڑھیں سارے لوگ بلند آواز سے پڑھیں عورتیں آہست آواز سے اور آپ لوگ بلند آواز سے دل کے ساتھ اللہ کو پکارو یار اسے پکارو تو صحیح وہ قرآن میں کہتا ہے محبوب تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے آ کر کہ میں کہا ہوں محبوب ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں دیکھو رب کتنا پیار کرتا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ میں دور ہوں نہیں اللہ نے کہا قریب ہوں یہ تو آیت دوسرے پارے کی ہے اور ایک جگہ رب فرماتا اے بندو تم یہ سوچتے ہوگئے میں کتنا قریب ہوں سنو وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جس رگ پہ جس نص پہ تیری زندگی ٹکی ہوئی ہے وہ بھی اتنے قریب نہیں ہے جتنا قریب میری رحمت ہے تیرے میری قدرت ہے تیرے تو سمجھو کہ اللہ کی رحمتیں ہم پہ برس رہی ہیں وہ اپنا کرم نازل فرما رہا ہے اور ہم دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ اسے پکار ہیں یار تو پکار کے تو دیکھ رب کو تنہائیوں میں مانگ کے تو دیکھ خدا سے پڑو سارے لوگ اللہ ہو 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 تائران جنا میں تیرے گفت و گوہ گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلور کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہور اور کہتے ہیں سب لا شریک آلہ ہو بے شک بے شک سہارا اللہ ہو اللہ ہو اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کو بلند آواز سے پڑو اللہ کو پکارو میرے بھائیوں اس کو پکارو پتہ نہیں کس کا پکار نہ قبول ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم گناہگاروں کا بھی کام ہو جائے پڑھیں سارے لوگ بلند آواز سے اللہ ہو اللہ ماشاءاللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اس کو پکارو یاد کرو اس کو راضی کرو قبر میں باپ نہیں جائے گا مگر رحمتِ خداِ پاک جائے گی تمہارے ساتھ اس کو یاد کیا کرو سجدے کیا کرو پنج وقتہ نماز پڑھا کرو ماشاءاللہ مجھے مولانا عرفان صاحب بتا رہے تھے آپ کی بستی کے کہہ رہے تھے حضرت ماشاءاللہ دکان بھی ہے شاہ پہلا نے ان کو سب کچھ دیا ہے مگر آزان بھی دینا نماز بھی پڑھنا کیسے لوگ ہیں سبحان اللہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہوں کوئی بھی تجارت کرتے ہوں سفر میں ہوں حضر میں ہوں گھر میں ہوں بار ہوں مگر ان کی نماز قضا نہیں ہوتی انہیں الارم لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ارے وہ تو نمازی ہوتے ہیں جب الارم نہیں تھے تب بھی ان کی تحجد قضا نہیں ہوتی تھی میں نے دیکھا ایسے بولوں کو ماشاءاللہ بیٹیوں کے گھروں پہ جاتے ہیں بہنوں کے گھروں پہ رشتہ داریوں میں جاتے ہیں یار وہاں کہاں سے الارم آیا مگر دیکھو وہاں پر بھی نمازیں قضا نہیں ہوتی پنج وقتہ نمازی ہوتے ہیں لوگوں کتابوں میں آیا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا انٹرڈکشن کہلو تعارف کہلو پریبھاشہ کہلو مسجد بن جاتی ہے گھر پہ نہیں ملے کوئی پوچھنے آیا کہاں ہے بھئی تمہارے اببہ گھر پہ نہیں ارے مسجد میں ہوں گے ان کا پہچان مسجد بن جاتی ہے بے شک سبحان اللہ دیکھنے کہ ارے ان کی دکانیں دیکھ کر کیا نا دکان میں نہیں ہے ارے تو وہ کرکٹ تو دیکھنے جان نہیں سکتے ان کی پہچان فلم بھی نہیں ہے ان کی پہچان گفشب بھی نہیں ہے وہ جواب بھی نہیں کہلتے سٹھا بھی نہیں ارے تو پھر مسجد میں ہوں گے یعنی ان کی شناخت ان کا تعارف ان کا انٹرڈکشن مسجد بن جاتی ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی کا سائے نہیں ہوگا سورج اللہ ہم سب کو اس دن اپنے ہی زمان عطا فرمائے سور سے آمین بولو بڑا بھیانک دن ہوگا اللہ کی قسم بڑا اللہ تعالیٰ یعنی ماں بھی کہہ دے گی بیٹے اب تو ایسا کر اپنی نیکیاں مجھے ہی دے دے آج تو اور نہیں تو تو جا میرے پاس سے باپ بھی کہہ دے گا بھئی وہ دنیا تھی اب تو جا یہاں سے نفسی نفسی سب کی زبان پر نفسی نفسی کوئی سہارہ دینے والا نہیں ہوگا تمہیں پتا ہے اس دن کون سہارہ دے گا آمنہ کے لال سہارہ دیں گے بے شک بے شک سبحانہ حضرت آدم سب کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس جا کے آپ تو ہمارے باپ میں کہاں وہ کہیں گے مگر بیٹو آج تو نفسی نفسی کا معاملہ جاؤ تم وہاں جاؤ وہ کہیں گے وہاں جاؤ وہ کہیں گے وہاں جاؤ آخر میں کہا جائے گا کہیں نہ جاؤ تم آمنہ کے لال کے پاس چلے بے شک بے شک سبحانہ میرے آقا تمہیں واپس نہیں کریں گے ہم جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ہیں زلط میں ہیں کچھ بھی ہیں یا اللہ ترے محبوب کی امت میں ہیں تو حضور یہ نہیں کہیں گے جاؤ اللہ کی قسم کتنا پیار کرتے ہیں اسی لیے تو آلہ حضرت نے تمہیں گھٹی میں پلائی ہے یہ بات شاہ عبدالحق محدیث دہلوی نے سمجھائی ہے یہ بات مقدوم پاک نے تمہارے دماغ میں اتاری ہے یہ بات ہمارے بزرگوں نے سمجھائی ہے یہ بات کہ دماغ میں بٹھا لو اور اقبال نے دو شیروں میں دو مصروں میں کہی ہے یہ بات کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے خدای قسم حضور تمہیں دھتکاریں گے نہیں حضور تمہیں بھگائیں گے نہیں حضور کہیں گے جب آ جائیں گے تو حضور کہیں گے انالہا انالہا کا مطلب ہاں آؤ میں ہوں نا شفاعت کے لئے سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اور حضور کے پاس روتے ہوئے ہم سب لوگ پہنچیں گے گناہگار بدکار گناہوں میں ڈوبے ہوئے تو حضور ہمارا حال دیکھ کے رونے لگیں گے خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکا دیں گے اللہ کی بار حضور کہتے ہیں اس وقت میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا ایسی سنا بیان کروں گا ایسی اللہ کی حمد بیان کروں گا کہ کائنات میں کسی نے ایسی تعریف بیان نہیں کی ہوگی کہتے ہیں وہ جو کلمات ہوں گے اسی وقت اللہ میرے دل میں نازل فرمائے گا وہی کرے گا میرے دل میں کہتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں جب روں گا سوز و گداس کے ساتھ خشیت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کہوں گا رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب سلم امتی کیا شان ہے میرے نبی کی دنیا میں آئے ہیں تو گناہگاروں کو یاد کیا ہے میراج میں گئے ہیں تو ہمیں یاد کیا ہے اور اے لوگوں اور قیامت کے دن بھی جو معاملہ ہوگا وہ آلہ حضرت نے تمہیں شیروں میں سمجھایا ہے آلہ حضرت اشعار میں ہم سے کہتے ہیں پیش آپ بھی پڑھئے ذرا اس منظر کو بھی یاد رکھئے پیش حق مز سارے لوگ پڑھئے پیش حق مز دا شفاعت کا سناتی جائیں گے پیش حق مز دا شفاعت کا سناتی جائیں گے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہاں آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے ہاں ہساتے جائیں گے وسعت دی اے خدا نے کامن محبوب کو وہ ساتے دی ہیں خدا نے محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے ہاں جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے اے حضور سے رشتہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے بس یہ دماغ میں بٹھالو بھئی فرائز تو ادا کرنے ہی ہیں مگر جنت تو اللہ اپنے فضل سے اور حضور کی شفاعت سے عطا فرمائے گا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یار صاحبو ہمارا کمال نہیں ہے حضور کی امت میں ہونا کمال ہے ہمارا آپ کا کیا کمال ہے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی شکلیں سلامت ہیں آسمان سے پانی برس رہا ہے پتھر نہیں برس رہے اتنے کرپٹیڈ ہونے کے باوجود گناہوں میں لطپت ہونے کے باوجود پہلے ایسے گناہ ہوتے تھے پچھلی امتوں میں چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے بندروں کی شکل میں کر دیے جاتے تھے چہرے بدبودار ہو جاتے تھے مسخ ہو جاتے تھے آسمان سے پتھر برسنے لگتے تھے صاحبو احسان تو مانو آمنا کہ لال کا کہ سب کچھ کر رہے ہو مگر شکلیں بھی سلامت ہیں عزتیں بھی سلامت ہیں بتاؤ یہ کس کا صدقہ ہے مفتی آزم ہند آلہ حضرت کے چھوٹے صحبزادے بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی کہ میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا بے شک بے شک سبحان اللہ نعرہ تدبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت حضرت اللہ مولانا توصیف رضا بصبائی صاحب کی بلا نعرہ تدبیر نعرہ رسالت حضور کا سجدہ پتا ہے قیامت کے دن اللہ اللہ ایسا سجدہ آئے ہے اللہ پاک فرمائے گا عرفہ را سکو محبوب ذرا اپنا سر تو اٹھا ذرا زور سے نہیں بولوگے یہاں پہ فرشتے بھی ہیں جہاں محفلیں ہوتی ہیں نیک وہاں فرشتے ہوتے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں جا کر کے سب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فلاں بڑا مچھا رہا تھا یا اللہ تیرا ذکر سن کے تیرے محبوب کا ذکر جمیل سن کے رب فرمایا گا اوہ میرے محبوب اپنا سر اٹھا اوہ محبوب سر اٹھا اللہ اللہ اوہ محبوب صلح بتا کس کی مغفرت کرنی ہے کتنی محبت کرتا اللہ پاک اپنے محبوب سے اللہ اللہ میں بتا رہا تھا قیامت کے دن بات آگے نکل گئی قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا رب کے عرش کا سایہ ہوگا تو اس سایہ میں پتا کس کس کو جگہ ملے گی سب کی بات نہیں کرتا مگر اس وقت چونکہ میں بات کر رہا تھا ان نمازیوں کی جن کی پہچان مسجد ہو جاتی ہے رجل قلبہو معلقم بالمسجد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جنہ رب کے عرش کے سایہ میں جگہ ملے گی ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا ایک بندے سے مراد پوری جماعت ہے یعنی ان میں وہ لوگ ہوں گے جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے بیر شک بیر شک سباد زہر کی پڑھ کے آئے تھوڑی دیر بیٹھے گھڑی دیکھ رہے ہیں یار اثر کی آزان نہیں ہوئی فجر کی پڑھ کے آئے زہر کا انتظار ہے زہر کی پڑی اثر کا انتظار ہے یعنی وہ دکان میں بھی رہتے ہیں تھوڑے وہ دیر تو کام کچھ کیا انہوں نے پھر وہ بار بار دیکھتے ہیں آزان نہیں ہوئی اور جب مائیک بھی اتارے گئے تو جو نہیں پڑھتے تھے وہ تو پڑھتے ہی نہیں تھے لیکن جو پڑھتے تھے ان کی خدا نے نماز خضا نہیں ہونے تھی انہیں پڑھنا تھی تو وقت سے پہلے پہنچ گئے اس دن میں میں نے اشار پڑھتے ہیں آج بھی پڑھتا ہوں صاحبو پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کرو پنج وقتہ نمازی بن جاؤ قوم کی بہن بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں تم بھی نمازی بنو ہر مرس کا علاج ہے نماز ہر پریشانی کو ختم کر دیتی ہے نماز تمہارے چہروں کو نکھار دیتی ہے نماز میری بات کا کچھ لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے مگر بتاؤں قوم کی بہن بیٹیوں تمہیں بھی اور اے جوانوں تمہیں بھی ایک گھنٹے تک آئینے کے سامنے بننے سورنے والوں اور قوم کی بیٹیوں تم سے بھی بیٹیوں تم سے بھی ہیئر اسٹائل رکھ کے یا اپنے چہروں کو کتنا ہی کچھ بھی کرا لو خدا کی قسم وہ رنگت نہیں آسکتی جو پنج وقتہ نماز پڑھنے کے بعد آئے گی یہ بات لکھ کر کے لے جاؤ جو ہو رہا ہے آج کل معاشرے میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس سے جلد خراب ہوتی ہے میرے پاس ڈاکٹر پی کے تلوار کی پوری ریپورٹ ہے مگر اندھ بھکتوں کا کیسے سمجھاؤں جن کے دماغ میں نسہ سوار ہو گیا ہے دنیا کا انہیں کیسے سمجھاؤں ان کے دماغوں میں یہ بات کیسے ڈالوں کہ چہروں کی رنگ بیوٹی پالا جانے سے نہیں ہوتی ہے چہروں کے اندر جو رمک آتی ہے وہ پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکانے سے آتی ہے جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھے نہیں سمجھنا ہے قبر میں جا کے سمجھ میں آ جائے گا لیکن یہ بات یاد رکھو کہ چہرے چمکیں گے ان کے ہی ارے یار وہ پانچ مرتبہ وضو کرے گا مولانا گفران صاحب سوچو ضرور وہ پانچ مرتبہ وضو کرے گا ظاہر چی بات ہے وضو کرے گا چہرہ دھولے گا مسواک کرے گا مسواک حضور کی سنت ہے تو مو بھی صاف و شفاف رہے گا اب وہ پانچ مرتبہ وضو کر رہا تو چہرہ تو اس کا یوں نکھر رہا ہے یعنی ظاہر تو یوں نکھر رہا ہے اب خدا کی بارگاہ میں جا کے سبحان ربی اللہ اللہ پڑھ رہا ہے تو سوچو دل ایسے نکھر رہا ہے اس کا چہرہ لگی ابھی ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ وائرل ہو گئے ان کے ویڈیوز چہرے کیسے مسکرہ رہے تھے ان کے انتقال ہوا تو اوہ بھائی نکھار نمازوں سے آتا ہے اس بات کو دماغ میں بٹھا لے دی حضرت پڑھے سارے لوگ دی حضرت بلال نے کابے سے جب صدا حیالہ سلاتی حیالہ سلاتی دی حضرت بلال نے کابے سے جب صدا حیالہ سلاتی حیالہ سلات عرش بری پہ رب نے بلا یا حضور کو جبریل آئے اور جگہ یا حضور کو اپنی رضا کا جام پلا یا حضور کو چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو امت سے امت سے جا کے کہنا یہی تو خوفہیں ملا پڑھیں حیالہ سلاتی اونچی آواز میں پڑھو یار اونچی آواز میں حیالہ سلاتی حیالہ سلاتی اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین نے باطل کے آگے سر نہ جھکا یا حسین نے کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے یہ دشتے یہ دشتے کربلا سے اب بھی آتی ہے سدا بلند آواز سے حیالہ سلاتی حیالہ سلاتی وہ کتنا پیارا دور تھا مائک تو زمانے میں بھی نہیں ہوتے تھے مگر اللہ اللہ جب معزنی نے اسلام آزان دیا کرتے تھے لوگ دکانیں بند کر دیتے اپنے مکانوں کے دروازے بند کر دیتے مرد مسجدوں میں جا کر کہ جماعت سے نماز ادا کرتے اور وہ دور تو خیر القرون ہے میرے نبی کا پیارا دور ہے شروع میں آزان نہیں ہوتی تھی ایسے ہی نماز پڑھی جاتی تھی موتا امام محمد وغیرہ دیگر کتب میں یہ احادیث کسرت کے ساتھ موجود ہیں کہ آزان کا آغاز کیسے ہوا الگ الگ مشورے دیئے سب نے الگ الگ مشورے دیئے مگر آخیر میں یہ تیپایا کہ آزان دی جائے آزان کے لیے جس کا انتخاب ہوا ان کا نام ہے حضرت بلال حفشی سبحان اللہ حضرت بلال جب آزان دیتے تھے مدینے میں کیسا نورانی سما موتو چھایا رہتا ہی تھا بگر آزان ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے پرندے سروں پہ آکے بیٹھ گئے اللہ اللہ وہ پیارا لبو لہج اور یاد رکھو یہ جو بات قوالیوں میں بات جگہ بیان کی گئی ہے کہ ان کی آواز میں لکنت تھی ان کی آواز اچھی نہیں تھی نہیں ارے بلال جیسی آواز کس کی ہوگی بڑی پیاری آواز تھی حضرت بلال کی حضرت بلال جب آزان دیتے سبحان اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کی صدا بلند کرتے لو کام چھوڑ کے مسجد نبوی کی طرف دوڑنے لگتے سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ ذرا آواز آئے اور زور سے بولو سبحان اللہ کلیجے پہ لکھ کے لے جانا کہ بلال حفشی کا غلام بننا ہے اب ہماری مسجد ہماری دکانیں مسجد کے قریب ہیں گھر مسجد کے قریب ہیں یا دور اپنا پتا رکھو کہ کب آزان ہوتی ہے کب جماعت ہوتی ہے پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرو آج کی تقریر کا تو بھئی یہی پیغام دل پہ لکھ لو کہ اب ہمیں پنج وقتہ نماز پڑھنی ہے یار نماز پر اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جا کتنے لوگ ایسے دنیا سے چلے گئے کہ پوری زندگی انہوں نے سوائے عید بکر عید کے نماز نہ پڑھی سوچو سوچو ذرا ہر محلے میں ایک دو پیس تو ملی جائے گا ایسا ایک ہمارے بھی پلے پڑ گیا تک کھینج کے مسجد تک لے گیا تو کہتا وضو کر کے آ رہا ہوں آج تک نہیں آیا یار کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے منحوس بتاؤ مسجدوں میں نہیں جاتے توفیق ہی نہیں ملتی ہیں اور بعض بعض لوگ میں کہہ رہا آتانا کہ اللہ تعالیم کہ عرش کے سائے میں جگہ ملے گی کس کو قلبو رجل قلبو جس کا دل مسجد میں لگا رہتا یعنی مسجد میں رہتا اس کا دل جانتے ہو ایسے لوگوں کے بارے میں جب ان کا انتقال ہو جاتا یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں جہاں جہاں بھی انہوں نے سجدے کیے ہوں گے وہ ساری جگہیں چالیس دن تک ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں بیشک بیشک سبحان اللہ ذرا اونچہ بولو سبحان اللہ تو پنج وقتہ نماز پڑھو گے کی نہیں جوانو تم سے بھی کہہ رہا ہوں صرف جلسے کرانے سے کام نہیں چلے گا بھئی کمیٹی والو سالم سلیم سب کے نام سین سے شروع ہو رہے ہیں ماشاءاللہ کمیٹی تمہاری انجمن غلامانِ رسول غلامانِ مصطفیٰ جلسے اپنی جگہ ہے مگر نماز پہلے ہے جلسہ بعد میں ہے کیوں میں حضرت ہے کہ نہیں پنج وقتہ نماز پڑھو نماز مت چھوڑو سب سے کہہ کے جا رہا ہوں اور ماں بہن بیٹیوں سے بھی کہہ کے جا رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کی عبادت دیکھو سبحان اللہ کہ راتیں ختم ہو جاتی مگر میرے نبی کی شہزادی کے سجدے ختم نہیں ہوتے تھے اونچہ بولو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ دیکھو چہروں میں رونق اور چہروں میں خوبصورتی یہ تو نماز ہے بھئی نماز نکھارتی ہے انسان کو وہ سالم کون سے اشاروں کر رہے تھے ہاں نماز کے بارے میں آپ نے کہا میں آپ کو سنا دیکھو اس دن تو میری آواز متاثر تھی آس سنا دیتا ہوں جو بھی کہا ہے سنا دیتا ہوں وہ تیزی کے ساتھ تقریر ختم کر دیتا ہوں کلمہ شریف پڑھے ایک مرتبہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اے مؤمنوں خدا کی عبادت نماز ہے مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے دنیا میں کام آئیں گی دنیا کی دولتیں عقبہ میں کام آئے وہ دولت نماز ہے گمراہیوں سے شر سے بچاتی ہے اے خلیل رکھتی ہے آفیت میں وہ قوت نماز ہے بے شک بے شک سبحانہ پڑھیں گے بھئی پنج وقتہ نماز بولیے انشاءاللہ سارے لوگ بولیں زور سے اللہ آپ پہ بھروسہ رکھو اللہ آپ پہ یقین کرو اور دیکھو بھئی موت کی تیاری کرو ہم آپ یہاں بیٹھے ہیں کچھ نہیں پتا سن دوہزار چوبیس ہمارے حصے میں آئے گا نہیں آئے گا میں نے بہت لمبی بات کہہ دی یار یہ تو چوبیس تک پہنچ گیا میں ابھی تو یہ نہیں پتا یہ جنوری چل رہی ہے نا تو اس کے بعد فروری کا بھی نہیں پتا وہ ایک بزرگ نے میں نے سنایا تھا ایک بزرگ نے اپنے مریدوں سے پوچھا بھئی موت کو کتنی دور سمجھتے ہو تو وہ بزرگ تھے بھئی وہ لوگ واقعی میں پیر ہوتے تھے وہ واقعی میں خدا والے ہوتے آج بھی ایسے لوگ ہیں بلا شبہ سبھی طرح کے لوگ ہیں ہنری ڈیپارٹ میں مریدوں نے کہا حضور ہم تو یہ سمجھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ لی تو زہر کا نہیں پتا پڑھیں گے کی نہیں پڑھیں گے کتنا اچھا جواب تھا کہ نہیں تھا تھا کہ نہیں تھا میں تو سندو حدا چوبیس تک آپ کے حساب سے بول رہا ہوں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ فجر پڑھ لی تو زہر کا نہیں پتا حضرت نے فرمایا بیٹے بہت لمبی امید ہے تیری تو ایک مرید اور کھڑے وہ کہا حضور ہم تو یہ سوچتے ہیں زہر پڑھ لی تو اثر کا نہیں پتا کہا بیٹے یہ بھی بہت لمبی امید ہے اب محفل میں سناٹا کہ یار کتنی کم کر کے بتائیں بھئی مطلب سوچنے لگے دیکھ کہتا حضور میں تو یہ سمجھتا ہوں جب نیت باندھ لی تو یہ نہیں پتا سلام پھیریں گے یا نہیں حضرت نے فرمایا بیٹے امید تیری بھی لمبی ہے تو مرید انہوں نے کہا حضور پھر آپ ہی بتا دیں موت کتنی دور ہے ہائے ہائے بولو نظور سے سبحان اللہ اور مچھل کے بولو سبحان اللہ اور یہ سچی بات ہے بلکل سچی بات ہے پتا انہوں نے کیا کہا کہا بیٹے موت کو اتنی دور سمجھو کہ ایک طرف کو سلام پھیر لیا یہ نہیں پتا کہ دوسری طرف سلام پھیریں گے کہ نہیں پھیریں گے موت اور زندگی میں صرف ایک سانس کا فاصلہ ہوتا ہے سانس آگئی تو زندگی وہ رو کھڑ گئی تو بولو کھڑ گئی تو وہ کلام بس ماخیر میں سنا دیتا ہوں پھر سلام ہو جائے گا چونکہ وقت میں کافی ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ عزیز اتنا ہی رکھو آپ کہہ رہے تھے فجر تک عزیز اتنا ماشاءاللہ دیکھو یہ بھوڑے ہیں مگر ایمان جوان ہے سبحان اللہ ایزا لگرا جیزا بیٹھیں تیار کے اٹھیں گے تو یہیں پکڑ لوں گا ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے دیکھو اللہ نے جذبہ دیا ہے ماشاءاللہ آپ کو شاد و آباد رکھیں کافی ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ خیر کوئی بات نہیں آئے کیا کہیں تو کیا سبب پانچ و جات تقریح کر رہا ہوگے کیا عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے وہ بچوں نے کہا ہے کلام کے لیے وہ میں سنا دیتا ہوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ موت کا موقع ہے اور ہمارے عزیزم جنید بھائی اور ان کے تمام اہل خانہ کوئی یقینا غم ہے اور باپ کا جانا ہمارے عمران بھائی بھی بیٹھے ہوئے ان کے والد مرہوم کو اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے اور ہم میں سے جن کے بھی والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک یا کوئی بھی عزیز عزیز ہمارے کوئی بھی مطلب عیزہ قربہ میں سے کوئی بھی دنیا سے جا چکا ہے ظاہر ہے سب کے جا چکے ہیں اللہ تعالی سب کو چین اتا فرمائے وہاں کی زندگی کے بارے میں نہیں پتا یعنی وہاں کا بھی تو ایک سفر ہے نا وہاں کا بھی تو ایک لمبا سفر ہے بال بھی جھڑ گئے وہ آنکھیں بھی آنکھیں بھی آنکھوں کو جو ڈھیلیں نا یہ بھی باہر کیڑے کھا جاتے ہیں سب کو بہت مطلب پوچھو مد بس اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے پروردگارِ عالم عذابِ قبر سے بچائے آمین بولو بھائی بہت کٹن معاملہ ہے یہ قبر کا بہت کٹن معاملہ حضرت عثمانِ غنی کسی کی قبر پہ بیٹھ جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے بھگ جاتی تھی یہ کون عثمانِ غنی ہیں جن کو حضور نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا کہ عثمان تو تو جنتی ہے ان کی بات کرتا حضرت عمر کسی تنکے مکاشفت القلوب میں امامِ غزالی المتوفا پانسو پانچ ہجری آپ نے لکھا ہے کاش میں تنکہ ہوتا تو حساب سے بچ جاتا ان لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں جن کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی اپنی زبان حضرت مولا علی شیر خدا جب نماز کو جاتے تو چہرے کا رنگ آپ کا تبدیل ہونے لگتا لوگ کہتے حضور چہرے کہا یہ نہیں دیکھتے ہو میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اللہ اللہ ایسی نمازیں ایسی خشیت ہوتی تھی ان کے دل میں تو اس لیے ہم لوگ بھی ہم لوگوں کو بھی کم از کم اتنا تو یوں تو زیادہ ہونا چاہیے مگر شروعات میں کم سے کم اتنا تو ہو چوبیس گھنٹے میں کچھ دیر کے لیے سوچیں آخرت کے لیے بھی بعض بعض تو ایسے ہیں پورا پورا سال گزر جاتا ہے ان کی زبان پر موت کا لفظ نہیں آتا دفنانے بھی جائیں گے تو وہاں بھی کاروبار کی باتیں لے کے شروع ہو جائیں گے مٹی ڈالتے ہوئے بھی انہا بڑا بھاری سا لگتا ہے مٹی نہیں جالیں گے ان نواب اتنے بڑے ہوں گے مطلب جوتیاں پہن کے جائیں گے مسئلہ اپنی جگہ ہوتا ہے عرف عام اپنی جگہ ہوتا ہے اور ایک تقاضہ اپنی جگہ ہوتا ہے جب تو بعد مرنے کے جوتے پہن کے نہیں جائے گا صرف کپڑے پہن کے جائے گا تو جب تجھے جانا ہی وہاں بغیر جوتوں کے ہے تو زندگی میں بغیر جوتوں کے جانا شروع کر دے وہاں پر کسی کی قبر پہ چڑھ رہا ہے ہاں اگر وہاں پہ کیڑے مکوڑوں کا ڈر ہے پانی زیادہ ہے تو وہ ایک الگ بات ہو گئی لیکن عدب اور ہمارے یہاں کا عرف یہی ہے کہ وہاں پر جاؤ تو جوتے نہیں موزے بھی اتار لو اس مٹی کو لگنے دو پاؤں پر جس مٹی میں میں تجھے ہمیشہ سونا جا کر کے بے شک بے شک سو وہاں جائے گا تو کچھ تھوڑا بہت دماغ نشاڑ کوئی ڈھیلا ہوگا کہ ہاں یار مجھے یہی پہ آنا ہوئے یہی میری جگہ ہے وہ ہم نے شروع میں کہا تھا نا امیر ہو غریب ہو بادشاہ ہو یا فقیر قبر میں تو اتنی جگہ ملے گی جتنی سب کو ملنی ہے ایسا نہیں ہے کہ تم بہت بڑے ہو تو تمہاری قبر بھی بہت بڑی ہوگی نہیں قبر تو بھائی صاحب اتنی بڑی وہ کتنی بڑی کر لو وہاں تو جو ہونا وہ ہونا ہے اور ایک بات اور سنو میں بہت صاف صاف بات کہتا ہوں میں مزارات کے حوالے سے بھی صاف صاف کہتا ہوں آج کل لوگ لوگوں نے دھندہ بنا لیا ہے کہ خام میں بشارت ہوئی تھی وہاں مزار بنا دو ابے تیرا کام نہیں چلا کہ یہ سب کاموں پر اتر آیا تو کہ خام میں بشارت ہوئی تھی بزرگوں نے صاف منع لکھایا خام میں بشارتوں سے مزار بنا ہوگی تم لوگ شرم نہیں آتی یہ دین کو کھلوڑا بنا رہے ہو اس کا بھی ایک فتاوہ ہندیا وغیرہ میں ایک ہے اس کا چیکٹر لیکن یہ تھوڑی ہے کہ ہر کسی کی اور پھر دوسری بات چلو تم اوپر سے کتنی ماروال لگا لو ابے اندر سے بھی دیکھو وہ صحیح ہے کہ کٹ رہا ہے اندر اس سے بھی کیا ہوگا یہ بھی تو دیکھ لو کہ اس کا عمل کیسا ہے کیسا ہے کہ نہیں مطلب سارے بہت سارے ڈیپارٹ میں ہر چیز میں مانتا ہوں ہر ڈیپارٹ میں اصلاح کی سب ضرورت ہے مگر یہاں تو حالت یہ ہے کہ کہیں پہ مزار ہے نہ ہے مگر وہ اینٹے رکھے اور ایک جھنڈہ لگا کر بیٹھ جائے مرد آئیں نہ آئیں مگر اللہ سلامت رکھے ہماری قوم کی بہن بیٹیوں کو یہ تو بیچاری پہنچی جائیں گی کچھ نہ کچھ وہاں پر بھی وہ پتہ ہے کہ کچھ دنوں ایک سال پہلے یہاں کچھ نہیں تھا وہ وہیں پہ اینٹے لگا کر کے وہ اپنے جھنڈے لگا کر کے بیٹھ گیا وہیں پہ بھی لگنا شروع ہو گئی ارے بتاؤ کم سے کم یہ تو دیکھو کچھ ہے کہ نہیں یہاں پر وہ صرف میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا مردوں میں بہت بڑا بہت بہت بڑا اندھ بھکت پڑا ہے یار مسجد میں آ کر کہ عبادت کر مزارات پہ جا بلا شبہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے لیکن یہ دیکھ لے کہ وہ مزار وہاں ابھی ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ نہیں تھا بن گیا ارے میری بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں بولو زور سے کلیہ شریف جاؤ اجمیہ شریف جاؤ جہاں پر ہیں یا جہاں پر بنیں گے صحیح ان کی بات نہیں کرتا میں فرضی مزارات کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبر میں آپ کتنے ہی امیر ہو کتنے ہی غریب جگہ تو اتنی ملنی ہے جتنی سب کو ملنی ہے سب کو جانا ہے مجھے بھی اور تمہیں بھی کوئی نہیں بچے گا اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آخر میں وہ کلام پڑھ دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اور یہ میدانے کربلا کے حوالے سے ہے چونکہ غم کا موقع ہے اور باپ ان کے والد مرہوم ظاہر ہے ان کا جانا ان کی پوری فیملی کے لیے ایک بہت بڑا غم ہے یار باپ تو باپ ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہ کرے بس بیٹھا رہے فرما بردار اولاد آج بھی تو موجود ہے اپنے باپ کا چہرہ دیکھتی ہے تو اولاد کو ایک سکون ہوتا بھی ہمارے گھر پہ ہمارے بڑے موجود ہیں کسی نے کہا ہے نا کہ درخت بھوڑا بھی ہو جائے پھل نہیں دیتا مگر چھاؤں تو دیتا ہے پھر ایک بات بتاؤں بھوڑے ماں باپ ہوں یا جس ایج کے بھی ماں باپ ہوں ان کے ڈاٹنے کا برامت مانا کرو کبھی کبھی کوئی بات مزاد کے خلاف بھی کہنے تھوڑی دیری برامان ہو چونکہ ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو تمہیں ڈاٹے سب تمہاری تعریف کریں گے تو بگڑ جاؤ گے پھر تمہیں سمحننے والا بھی ہو کوئی تمہیں نام لے کے بلانے والا بھی ہو کوئی تمہیں ڈاٹنے والا بھی ہو کوئی تمہارا حساب لینے والا بھی ہو جو تمہاری ماں نہیں رہے گی باپ نہیں رہے گا کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا تب احساس ہوگا یار زندگی اجڑ گئے میری مگر احساس انہی کو ہوتا جو فرما بردار ہوتے اور جو نافرمان ہوتے ہیں انہیں کیا حساس ہے وہ تو مال پہ قفضہ کر کے بیٹھ گئے دھنہ سیٹ کی طرح انہیں نہ باپ کی یاد آتی نہ ماں کی یاد آتی سال سال گزر جاتی قبروں پہ جانے کی توفیق نہیں ہوتی ابھی قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو مو دکھانے کے قابل رہو گے تم لوگ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو بالکل اپنے ماں باپ کو بھلا چکے ہیں وہ یار بات سچی کہیے کسی نے شیر میں کیسی دنیا ہے ملشد غزب رے غزب چند دنوں میں یہاں بھول جاتے ہیں سب جس بہانے میری یاد آ جائے تو جس بہانے میری یاد آ جائے تو پڑھ لینا کلام آخری آخری پڑھیں سارے لوگ بلند آواز سے ہشر میں پھر ملے ہشر میں پھر ملے میں چاہتا ہوں سارا مجمع پڑے بھی اور اس موقع کو یاد بھی کرے جب ہمارا اپنا جنازہ رکھا ہوا ہے سوچو اپنا ہماری روح سب کو دیکھ رہی ہے کہ یہ میری ماں ہے یہ میری بہن ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرے دوست ہیں جن سے میں نے رات میں بات چیت کی تھی اور اگلے مہینے کا پروگرام بنایا تھا اگلے دن کا پروگرام اور دیکھو میں انہیں دیکھ رہا ہوں انہیں آواز دے رہا ہوں مگر یہ مجھے نہیں دیکھ پا رہے ہیں میری روح میرے تن سے جدا کر دی گئی ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اور ہمارے جسم کو نیم گرم پانی سے نہلایا جا رہا ہے اور ہم اتنے بے بس پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے جسم کے جس حصے کو اٹھا جا جاتا ہے صرف وہی حصہ اٹھ رہا بس ایسے بے بس پڑے ہوئے ہیں اور اس مرحلے سے ہمیں گزرنا ہے جو مر کے وہاں پہنچ گئے وہ تو بھئی دیکھو اس پل کو پار کر گئے ہم لوگوں کو ابھی اس امتحان سے گزرنا ہے مالک سے دعا کیا کرو یا اللہ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے ایسے لوگوں کو قبروں خانے کعبہ خانے کعبہ کی چوکھٹ سے بزرگوں کو یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا گیا یا اللہ تو ایمان پہ خاتمہ فرما یا اللہ تو ایمان ہم لوگوں کو تو فکری نہیں ہے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں زبان سے شریعت کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں نماز کوئی نہیں پڑھتا اس سے کوئی نماز پڑھ لے کچھ بھی بھونک دے گا وہ روزے نہیں رکھتا روزے کو جو من میں آئے گا ارے یار تو سوچ جرا کتنے کتنے نیک لوگ وہ کہتے ہیں کہ حج کے دین تھے پتھر پہ سر رکھ کے ایک بزرگ خدا کی بارگاہ میں بڑی بلک بلک کے دعائیں کر رہے تھے مالک مطلب دعائیں ایسی تھی کہ سننے والے بھی رونے لگے یعنی اتنی سوز و گداز و رکت کے ساتھ وہ رو رہے تھے جب انہوں نے سر اٹھایا تو لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا یہ غوث پاک اب دل قادر جیلانی تھے جو خدا کی بارگاہ بڑے بڑے بزرگوں کو خانے کعبہ کی چوکھٹ سے چمٹ کے روتے ہوئے دیکھا گیا جو کہتے تھے مالک ایمان پہ خاتمہ فرما مالک ایمان کو محفوظ فرما یا اللہ کچھ رہے نہ رہے مگر ایمان رہے بولو آمین بولو زور سے اس منظر کو یاد کریں جب ہمارا ہمارا بدن بے بس پڑا وہی بدن جس پہ بڑا ناز تھا وہی تمہارے بال جن کو تم ہیری سٹائل الگ الگ کلر کر رہے ہیں وہ توتوں کی طرح بن کے گھوم رہے ہیں مسلمان یہ ہسنے کی نہیں رونے کی بات ہے ہمارے مسلمانوں کو شرم نہیں آتی ہے بتاؤ توتوں کی طرح وہ سر چاروں طرف سے جو ہے گنجا ہو گیا اور بیچ میں جو ہے توتے کی طرح وہ یار بتاؤ مسلمان ابے تم مطلب ہو کیا گیا آپ دیکھنے میں تو اچھے لگو بہت اچھے لگیں نہیں لگیں ہمارا کلر جو ہے نا سیریل کے مطابق اور فلم کے مطابق ہونا چاہیے یہ کیسی جہالت ہماری قوم میں آگئی لباس پہلے بیچارے جن پہ نہیں ہوتے تھے وہ پھٹے ہوئے پہنتے تھے وہ بھی ایک آج جگہ سے اور اب تو پہنتے ایک آج جگہ سے تھوڑی اس میں کپڑے بچے رہ گئے یہی غنیمت ہے کچھ دنوں کے بعد پتہ نہیں وہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے اپنی پہنچان بھی وہ کھو بیٹھے یعنی سب کچھ سے ہاتھ دھو بیٹھے اب تو پہنچاننا بھی مشکل ہے اب تو پہنچاننا بھی مشکل ہے اب مسلمان ایسے ہو بیٹھے یاد کرو اس منظر کو میرے بھائیوں تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں یار سنو یاد کرو اس منظر کو تمہارا جسم جس پہ ناز تھا تمہارے وہی بال وہ بھی بکھرے ہوئے پڑے جن پہ بڑا بہت ناز تھا بکھرے ہوئے پڑے اور وہ بوڈی تمہاری وہ بھی کچھ نہیں ختم بالکل چہرہ پچکا ہوا پڑا ہے آنکھیں اگر کھلی رہ گئی تھی تو کافی کوشش کر رہے ہیں کہ آنکھیں بند ہو جائیں نہیں ہوتی مو کھلا ہوا رہ گیا تھا تو یہاں تھوڑی سے کپڑے کی کتر باندھ دیتے ہیں تھوڑا سا حصہ اس کا سر سے باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ رکھی رہے اور انگوٹوں کے یہ دونوں یہ انگوٹے اور یہ انگوٹے اس طریقے سے ملا دیتے ہیں قرآن میں ہے کہ پنڈلی سے پنڈلی ملنے لگتی ہے چڑھا جاتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے ارے یار ایک بات سوچو آپ ذرا کوئی تمہیں تمہارے گھر سے نکالے کتنی تکلیف ہوگی تو روح کا گھر تھا جسم اور وہ ساٹھ سال تک ستر سال تک ماں کے پیٹ سے لے کے ستر سال تک اس کے اندر اب کھینچی جا رہا ہے ناخون سے یہ مطلب اب ادھر پاؤں کے ناخونوں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے اور آخر میں آنکھوں کی طرف آتی ہے روح نکلتے اور آنکھیں آنکھیں سارا معاملہ دیکھتی ہیں ایک سوال ہے کتابوں میں بھی یہ سوال یہ کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے علماء بتاتے ہیں کتابوں میں ہے تو پھر وہ بھاگتا کیوں نہیں تڑپتا کیوں نہیں اس کو فرشتے بان دیتے ہیں اس لیے نہیں بھاگتا ورنہ وہ بستیوں میں وہ ہے ہی نہیں یہاں وہ ساسیں دھڑکنیں ضرور ہیں مگر اب وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے سمجھ رہا ہے ہو سکتا سمجھ رہا ہو مگر اب وہ بات نہیں کر سکتا اب وہ ایسی منزل میں داخل ہو گیا ہے جس کو کہتے ہیں وقت نظر تڑپ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کی روح کو قفض فرمائے آمین بھولو زور سے اللہ اپر اللہ اپر اللہ اللہ پڑا ہوا ہے بندہ مجھ کو نہلا کے پہنا دیا ہے کفن رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہنے دوستو موت بھی آج حیرت میں بس یہی ہے نظام آخری آخری پڑے زور سے حشر میں پھر ملے خوشبوں وہی کفن کا کپڑا وہ دس دن پہلے ایسے جنازے بھی ہوئے نا کہ دس دن پہلے بارات گئی تھی اس لڑکے کی وہ دلہن نئی نویلی دلہن بیچاری دیکھو اس کا سحاہ گجڑ گیا وہ روتی رہ گئی بلکتی رہ گئی اور دس دن پہلے اس کی بارات گئی تھی اور دس دن کے بعد اسی چوکھڑ سے اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے ذرا سوچو کیسی قیامت ہوتی ہوگی دلوں پہ تصور کرو آپ کیسا منظر ٹوٹتا ہوگا مگر وہ جو کوٹ پینٹ بنوائے تھے وہ جو دس پندرہ پندرہ ہزار کے کپڑے تھے جو کہ ٹھیک ہے بنا بھی سکتے ہیں آپ لوگ لیکن وہ کپڑے بھی نہیں پہنائے گئے وہ آپ کا سرمایہ کچھ بھی نہیں اور ایسا بھی ہوا ہے کہ نئی نویلی دلہن تھا دلہن تھی اسی کا انتقال ہو گیا وہ بھی اپنے ساتھ زیور کپڑے کچھ نہیں بس کفن ہاں کفن پہ خوشبو کا ہے وہ میشیر میں پڑھ رہا ہوں خوشبو میں کفن کو بسانے لگے میری مئیت کو دلہن بنانے لگے ساتھیوں اب اٹھا جنازہ میرا ساتھیوں اب اٹھا جنازہ میرا ہو چکا انتظام آخری آخری پڑے سارے لوگ بلند آواز سے حشر میں حشر میں پھر ملے گے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے میں نے جو باتیں کہیں اگر کوئی بات سہوہ نہیں قصداً میری زبان سے غلط نکلی مولا تعالیٰ میں کلمہ شریف پڑھتا ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد عبدہ ورسول استغفر اللہ ربی من کل زم واتوب الی استغفر اللہ ربی من کل زم واتوب الی